بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شکریہ کہنے کے حوالے سے شکریہ بڑی اہمیت کا حامل ہے شکریہ کہنا بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس سے انکان ہے اس کے کثیر فوائد ہیں اور اس سلسلے میں ہم شکریہ سے متعلق ہی بات کرنے والے ہیں کسی کو شکریہ کہنا اگر سے ایک چھوٹا سا کام ہے لیکن اس کے چند لمحے کا اثر انتہائی گہرا ہوتا ہے واقعی بہت گہرا ہوتا ہے آپ نے کہا آپ کا شکریہ اس میں کتنا وقت لگا آپ کو لیکن اس چھوٹے سے عمل لیں آپ کی جو شخصیت کا اثر چھوڑا ہے سامنے والے پر وہ واقعی بہت گہرا ہوتا ہے شکریہ کہنا چاہیے ہمیں زبان سے شکریہ کہنا چاہیے اگر کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے کوئی اچھائی کرے کوئی ہمارا کام کر دے کوئی ہمارا مسئلہ حل کر دے ہماری کوئی الجھن دور کر دے ہمیں کسی قسم کا بھی فائدہ چھوٹا ہو یا بڑا پہنچا دے تو ہمیں اس کا زبان سے شکریہ آدھا کرنا چاہیے شکریہ آپ کا شکریہ جزاک اللہ خیرہ انگلیش میں آپ کہیں گے تو تینکیو وری مچ تینکیو جو بھی چاہیں آپ جس انداز میں چاہیں آپ سامنے والے کو یہ احساس دلائیں کہ اس نے آپ کی جو خدمت تھی اس کی قدر کیے اور آپ اس کے بدلے میں شکریہ آدھا کر رہے ہیں تو شکریہ آدھا کرنے میں ذرا سی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے اس کا اثر واقعی بہت گہرا ہوتا ہے شکریہ کہنا کے بے شمار فائد ہیں ان فائد پر ہم اس سلسلے میں بات کریں گے اور امید ہے کہ آپ سارے ہی پارٹس اس کے دیکھیں گے اور یہ بہت اچھا سلسلہ رہے گا اور آپ اس سلسلے کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے اندر واضح تبدیلی محسوس کریں گے اور اللہ کرے آپ کی بھی عادت بنے میری عادت بنے کہ ہم لوگوں کے احسانات کے بدلے میں ان کو شکریہ کم سے کم شکریہ تو کہیں ان کو شکریہ کہنا دوسروں کی اہمیت کا اظہار ہے کہ آپ دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں اگر آپ کسی کو کہتے ہیں شکریہ آپ کا شکریہ تینکیو تو آپ اصل میں دوسروں کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں اور یہ شکریہ کہنا رشتوں کو مضبوط کرتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ شکریہ کہنا یہ ذہنی کھچاؤ ذہنی دباؤ مینٹل اسٹریس کو بہتر بناتا ہے دل کے امراض کیلئے بڑا فائدہ مند ہے اور یہ نیم بھی اچھی لے کر آتا ہے شکریہ کہنا مضبط فکر فراہم کرتا اور یہ اچھے تعلقات بنانے میں مدد بھی دیتا ہے شکریہ کہنا زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی قدر کرنے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کو کوئی دیتا ہے چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کسی کو دیتے ہیں یا آپ سبب بنتے ہیں اور کوئی آپ کو شکریہ آدھا کرتا ہے یا آپ کسی کا شکریہ آدھا کرتے ہیں تو وہ اس چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا جو لمحہ ہوتا ہے اس کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے شکریہ کہنا ایک مضبط سماجی رویہ بھی ہے اور اس کو انگلیش میں آپ کہیں گے ایک ایک پوزیٹیو سوشل بیہیوئیئر ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بنتا ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسری کی قدر کرتے ہیں ایک دوسری کی محنت کی قدر کرتے ہیں ایک دوسری کی خدمات کی قدر کرتے ہیں شکریہ کے ذریعے شکریہ کہنے کا حمل ہمارے مونٹ کو بہت اچھا رکھتا ہے شکریہ کہنے سے ہمارا مزاد اچھا رہتا ہے ہم خوش رہتے ہیں ذہنی تاناؤ ہمارے اندر نہیں ہوتا کوئی ہماری ذرا سی مدد کر دے ذرا سی ہماری خدمت کر دے ذرا سی ہمارے کسی کام کو بنا دے اور ہم اس کے بدلے میں شکریہ کہنے ہی عادت بنائیں تو یہ ہمارے ذہنی سکون کا باعث ہوتا ہے ذہنی سکون شکریہ کہنے سے ملتا ہے اور زندگی کو معنی خیز بناتا ہے شکریہ کہنے ذہانت اور توجہ میں بھی بہتری لے کے آتا ہے اور یہ پروفیشنل ریلیشنشپ ہوتی ہے آپ کاروباری ہیں آپ سیٹ ہیں آپ کسی کمپنی کے ایم ڈی ہیں آپ کسی کمپنی کے آنر ہیں اور آپ کے تحت ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں آپ کے تحت سیکڑوں ہنڈرڈس آف پیپل آپ کے ذہر سایہ کام کرتے ہیں اور اگر آپ ان کی خدمات پر شکریہ کہتے ہیں تو یہ ان کی ایک مصبت سوچ کو ایک تعمیر دیتا ہے آپ کا جو ان سے پروفیشنل ریلیشنشپ ہے اس کو یہ مضبوط بناتا ہے شکریہ کہنا ترقی کرنے میں مدد دیتا ہے ترقی کرنے میں مدد دیتا ہے اور افراد میں خود اعتمادی بڑھاتا ہے آپ کے تحت آپ کے ماہ تحت اگر ایک بھی فرد ہے اور جو آپ کے تحت کام کرتا ہے آپ اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ اس میں خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے یعنی اس کو لگتا ہے کہ میں کام اچھا کر رہا ہوں مجھے اور اچھا کرنا چاہیے اس میں خود اعتمادی بڑھتی ہے اور آپ کا شکریہ ادا نہ کرنا وہ ایک اس کے ذہن میں ایک سوالیہ نشان بنا رہتا ہے کہ میں آیا صحیح کام کر رہا ہوں کیا میں غلط کام کر رہا ہوں کیا میرا کام کمزور ہے کیا مجھے مزید محنت کی ضرورت ہے تو آپ کا وقتن فوقتن جو جائز بات ہے جو جائز ان کی محنت ہے جو صحیح ان کا کام ہے اور آپ اس پر ان کا شکری عدہ کرتے ہیں تو یہ ان کے خود اعتمادی کو بھی بڑھاتا ہے ساتھ میں ان کی نیک نیتی کو بھی بڑھاتا ہے ان کی گوڈ ویل میں بھی اضافہ کرتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یا میں جہاں کام کر رہا ہوں وہاں میرے کام کی قدر کی جاتی ہے تو یہ شکریہ کہنا بہت سارے فوائد کا یہ مجموعہ ہے تو شکریہ کہنا میں ہمیں بالکل بھی سستی نہیں کرنی چاہیے شکریہ کہنا چاہیے تینکیو کہنا چاہیے جزا کرلا اگر یہ کہا جائے تو یہ بھی بہت خوب ہے ان میں سے جو چاہیں کہیں لیکن آپ سامنے والے کو یہ باور کرائیں یہ ان کو احساس دلائیں کہ آپ نے یعنی سامنے والے نے جو آپ کی خدمت کی سامنے والے نے آپ کی کسی بھی حوالے سے مدد کی ہے تو آپ اس کی محنت کی قدر کر رہے ہیں آپ اس کو شکریہ دل کر رہے ہیں شکریہ کہ حوالے سے مزید فوائد لے کر جلد حاضر ہوں گا تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ